امام علیہ السلام کی صیرت میں جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ امام اشارت فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا صرف عبادت اور علم کے لئے تو آئیے عبادت امام کے نام سے انجام دی جائے تیسری رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی تیسری شب میں دس رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کر کے تیسری شب کی نیت سے جس کی ہر رکعت میں علم کے بعد پانچ مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے اس نماز کا ثواب کی کہ نماز پڑھنے والے کے لئے خدا بحشت میں ایک محل بنائے گا اس کی لمبائی اور چوڑائی اس دنیا سے سات گناہ زیادہ ہوگی ایک منادی آسمان سے ندہ دے گا کہ بشارت ہے خدا کے دوست کو جو کرامت عظیم رکھتا ہے اور انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے دن کے روزے کے ثواب کے طور پر روایت سرکار ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تین دن کے روزے رجب کے مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق اور حجاب قرار دے گا کہ اس خندق اور حجاب کا جو مسافت وہ ستر سال کی مسافت کے برابر اور پروردگار شاعت فرمائے گا وقت افطار اس بندے کے لیے کہ واجب ہو گیا مجھ پر تیرا حق اور واجب ہو گئی مجھ پر تیری محبت اور غلایت اور اے ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس روزے دار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے اول سے آخر تک تمام گناہ بخش دیئے گئے ہیں پروردگار ہم سب کو